کامران اکیڈمی کلاسز میں آپ سب کا سواگت ہے استقبال ہے ویلکم ہے آج کی اس ویڈیو میں بیسکلی ہم جون مند کا کرنٹ افیس ڈسکس کریں گے جو سلس جون سے لے کر تیس جون تک ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کا پی ڈی ایف آپ ٹیلیگرام پلنک کامران اکیڈمی کلاسز سے بھی جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ وہ پی ڈی ایف اینسر کے ساتھ ہوں گے جو آپ کے لئے کہیں نہیں کہیں بہت زیادہ یوسفل ہوگا تو شروع کرتے ہیں آج کا جو سب سے پہلا کوششن ہے کرنٹ افیس کا وہ یہ ہے who has launched the website نشا مکت بھارت ابیان recently ایک website کو launch کیا گیا ہے جس کو ہم نشا مکت بھارت ابیان کے نام سے جانیں گے اس کو کس نے launch کیا ہے تو اس کا جو correct answer ہے option b تھاورچند گہلوت نے recently نشا مکت بھارت ابیان website کو launch کیا ہے اور تھاورچند گہلوت کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہندوستان کے social justice and empowerment کے منسٹر بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اور بھی منترالے کے لوگ تھے منتری تھے جیسے شری رامدہ ساتھاولے تھے شری رتنلال کٹاریا تھے شری کشن پال جی تھے ان سب لوگوں نے مل کر نشا مکت بھارت ابیان ویب سائٹ کو launch کیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو کس طریقے سے خاص سے جو یوہ پیڈی ہیں ان کو نشا سے آزاد کرائے جائے question number two which country has overtaken Malaysia to become India's largest crude palm oil exporter in 2020-21 recently 2021 میں ہندوستان میں سب سے زیادہ crude palm oil کے ایکسپورٹ کرنے والی کون سی country جو ہے وہ number one پہ آگئی ہے جس نے Malaysia کو overtake کر دیا ہے تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہے option A انڈونیشیا نے یعنی کہ انڈونیشیا 2020-21 میں سب سے زیادہ ہندوستان میں palm oil کو export کیا ہے 2020-21 میں اور اسی کے ساتھ ملیشیا کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اس معاملے میں question number third which new windows operating system has been officially launched by Microsoft recently ابھی Microsoft نے کون سا windows operating system کو launch کیا ہے تو اس کا جو exact نام ہے وہ ہے question B windows 11 یعنی کہ windows 10 تو چلی رہا تھا operation میں تھا ہی لیکن recently Microsoft نے windows 11 کو بھی launch کیا ہے question number four who has become the first vice chancellor of Delhi sports university ابھی recently ڈیلی اسپورٹس انورسٹری کا وائس چانسلر کن کو بنایا گیا ہے تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہے option اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے option سی کرنم ملیشوری کا اور basically مریش شیسودیا اور اریوند کے جیوال نے ہی اناؤنس کیا تھا کرنم ملیشوری کو ڈیلی اسپورٹس انورسٹری کا first vice chancellor بنائے گیا ہے اور اگر ہم کرنم ملیشوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ weight lifter ہے اور ہندوستان کے طرف سے پہلی اومین مہیلہ اومین ہے یا مہیلہ ہے جنہوں نے اولمپک میں میڈل جیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی پہلی اسپورٹس انورسٹری کے وائس چانسلر وہ بنائی جا رہی ہے question number five who has been appointed as the acting central vigilance commissioner cvc of india ابھی recently کس کو acting central vigilance commissioner بنایا گیا ہے ہندوستان کا تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہے option d سوریش ان پٹیل کو recently ہندوستان کے acting central vigilance commissioner بنایا گیا ہے question number six who has become who has become joint top scorer in means international football recently world کے وہ کون سا footballer ہے جو joint top scorer بن گیا ہے international football میں scoring کے معاملے میں تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہے option b رونالڈو جو ہے وہ world کے joint top scorer بن گیا ہے اگر رونالڈو کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو basically رونالڈو نے جو total goal کیے ہیں وہ 109 کیے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران کے سٹرائیکر علی دائی جو تھے انہوں نے بھی 109 international goal کیا ہے تو دونوں لوگ جو ہے top scorer ہے اور می بھی ابھی جو ہے علی دائی جو ہے وہ international match کو نہیں کھلتے ہیں تو رونالڈو ایک دو match میں ان کو بھی پیشے کر کے number one پہ آ جائیں گے question number seven which Indian state has become the first state in the country to be rabid free ابھی ہندوستان کے وہ کون سا اسٹیٹ ہے جس نے اپنے آپ کو rabid free estate declare کر دیا ہے تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہے option a basically rabid جو ہے یہ بیماری ہے disease ہے اور اس disease سے کہیں نہ کہیں گواہ free ہو گیا ہے اس ویے سے وہاں کے جو سی ایم ہے پرمود ساونت نے announce کیا ہے کہ گواہ rabid free estate ہو گیا ہے question number eight union defense minister rajnath sin has informed that india's first indigenous aircraft carrier iac first is planned to be commissioned by defense minister rajnath sin نے کہا ہے کہ ہندوستان کے پہلا indigenous aircraft carrier کو کب تک بنا کے تیار کر لیا جائے گا commission کر دیا جائے گا تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہے option b 2022 بائیس میں question number nine reliance geo has recently collaborated with which of the following technology to provide 5g recently reliance geo نے کس company کے ساتھ collaborate کیا ہے جس کے ذریعے سے وہ 5g کا service ہوگا وہ provide کرے گا تو اس کا correct answer ہے option c google cloud کے ساتھ ملکا reliance geo جی ہے 5g کو launch کیا ہے question number 10 with which text inspectors without borders ابھی recently ہندوستان نے کس country کے ساتھ ملکر ایک scheme کو launch کیا ہے جس کا نام ہے text inspectors without borders جس کو ہم TIWB کے نام سے جانتے ہیں تو اس کا correct answer ہے option d بھوٹان کے ساتھ ملکر ہندوستان نے یہ پہل کیا ہے جس کو text inspectors without borders کا نام سے جانتے ہیں question number 11 which of the following country will host the ninth asian ministerial energy round table جس کو آمیر nine بھی بولتے ہیں اس کو کون سے country host کرے گی تو اس کا correct answer ہے option d india question number 12 it's a wonderful life a book is authored by who among the following is recently book book لکھی گئی ہے جس book کا naam ہے it's a wonderful life اس کو کس نے لکھا ہے تو اس کا correct answer ہے option b Ruskin bond جو بہت بڑے english writer ہے اور ہندوستان اور ہندوستان سے بھی ان کا association ہے تو Ruskin bond نے recently it's a wonderful life book کو لکھا ہے question number 13 which of the kone team ہے تو اس correct answer option b new ziland اور اس کے ساتھ loser team رہی ہے ہندوستان رہا ہے اور یہ match کھلا گیا تھا جہاں پہ کھلا گیا تھا اور جو player of the match رہے تھے وہ kyle jemison رہے تھے question number 14 which of the following state recently named raghuram rajan as part of the five member economic advisory council for the state recently ہندوستان کو کون سا state ہے جس نے اپنے وہاں کے five members economic advisory کے لیے پانچ members میں سے انہوں نے رہو راجن کو بھی رکھا ہے تو اس کا جو correct answer ہے وہ option c tamil lado اور tamil lado کے جو cm association دنیا کے بہت بڑے economist مانے جاتے ہیں جیسے اگر ہم وہ پانچوں کو member بنائے ہے question number 15 who has been awarded the prestigious central European university cuc open society prize for 2021 recently kin کو prestigious central European university open society prize 2011 سے سمانت کیا گیا ہے تو اس کا correct answer ہے option c k k shalza k k shalza کے بارے مگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ kerala کے former health minister رہی ہے اور خاص تو covid کے period میں ان کا contribution ہے وہ بہت زبردست تھا کافی بہت ترین طریقے سے وہاں کی case کو انہوں نے دیکھا اور وہاں پہ حالات کو بہت ہی کنٹرول میں کر لیا اسی contribution کو دیکھتے ہوئے KK شہلزا ریسنٹلی ہندوستان نے کس کنٹری کے ساتھ یا کہاں کہ نیویل فورس کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ ایکسرسائز کو کیا ہے کنڈکٹ کیا ہے جو گلف اف ادن میں ہوا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے اوپشن 4 ہے دی ہے یورپین یونین کے ساتھ مل کر ہندوستان نے گلف اف میں جوائنٹ ایکسرسائز کو کنڈکٹ کیا ہے جو نیویل فورس کا تھا کوشن نمبر سیونٹین ہو ہیز نیمڈ از دی کیپٹین اوپ دی سکسٹین میمبر اولمپک باؤنڈ انڈیان مینز ہوکی ٹیم ریسنٹلی دوہزار سولے دو سوری دوہزار ایکسر میں جو اولمپک ہونا ہے ٹوکیو جاپان میں وہاں پہ جو ہندوستان کے طرف سے جو ہوکی ٹیم میمبر کیپٹین بنائے گیا ہے تو اس کا جو کریکٹ انصر ہے تو وہ ہے آپشن سی منپریت سین کو بیسکلی ہوکی ٹیم کیپٹین بنائے گیا ہے اگر عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو رانی مین کے جو سولے میمبر ہے اولمپک کے لیے ان کے کیپٹین بنائے گیا ہے کوشن نمبر ایٹین what is the theme of international olympic day 2021 2021 کا international olympic day کا theme کیا ہے تو اس کا جو correct answer ہے option d یعنی کہ stay healthy stay strong stay active with the olympic day workout on 23rd of June question number 19 name the indo american chemist who has been honored with the prestigious european inventor award 2021 2021 ka european inventor award سے کن کو سممانت کیا گیا ہے indo american chemist وہ کون ہے جن کو اس award سے سممانت کیا گیا ہے تو اس کا correct answer ہے option d sumitra mitra کو indo american chemist ہے ان کا کہیں نہ کہیں chemist کے field میں بہت بڑا contribution ہے اس contribution کو دیکھتے new chief prosecutor بنائے گیا ہے question number 21 who will be the first transgender athlete to complete to compete at olympics world کا کون پہلا first transgender ہوگا جو olympic میں participate کرے گا تو اس کا correct answer ہے option d lorail hobard کو یہ first ایسے کھلاڑی بنے ہے جو transgender ہے اور olympic کے لئے انہوں نے qualify کیا اس سے پہلے کوئی بھی transgender جو olympic کے لئے qualify نہیں کیا ہے اگر laurel hobard کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نیوزیلینڈ olympic committee نے نز OC کے نام سے بھی جانتے ہیں انہوں نے یہ confirm کیا ہے کہ وہاں کے پہلے transgender ہو گئے ہیں جو olympic کے لئے qualify کیا ہے question number 22 united nation celebrates international day of yoga globally on dash every year united nation جو हر سال international day of yoga کس دن کو celebrate کرتا ہے تو اس کا correct answer ہے option d 21 کو international level پہ yoga day celebrate کیا جاتا ہے united nation کے جانب سے question number 23 ابراہیم رائیسی has won the 21st presidential election of which country recently ابراہیم رائیسی نے 2001 presidential election کو جیتا ہے ان کا association کس country سے ہے تو اس کا correct answer ہے اگر ان سے پہلے کے بارے ہم بات کرتے ہیں ابراہیم رائیسی سے پہلے تو وہاں پہ حسن روحانی ایران کے president تھے اور حسن روحانی سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تو احمدی نزاد وہاں کے صدر تھے question number 24 what is the india's rank in sustainable development report 2021 ہندوستان کا جو rank ہے sustainable development report 2021 میں وہ جو correct answer ہے option d 120 یعنی کہ یہ 6th edition of sustainable development report 2021 جو بیسکلی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 165 country نے participate کیا اور اس میں جو ہندوستان کا رینکنگ ہے وہ 120 ہے اور اسی کے ساتھ جو top کرنے والی country ہے وہ سوڈن سوڈن کے بات دنمار ہے اور جرمنی ہے and Belgium ہے تو top کرنے والی country کا نام بھی آپ یاد رکھنا ہے سوڈن اور سوڈن کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں second number پہ ہے Finland ہے اور Finland کے بعد سوڈ نمبر پہ ہے سوڈن تھی یاد رکھئے گا اور ہندوستان کی رینکنگ ہے وہ 120 20 question number 25 what is the rank of India in terms of money deposited in Swiss Bank Swiss Bank میں پیسہ جمع کرنے کے حساب سے ہندوستان کی رینکنگ کیا ہے تو اگر ہم ہندوستان کے رینکنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو annual bank statistics of 2020 2020 کا جو annual report ہوتا ہے Swiss Bank کا اس ہندوستان کے جانب سے وہ آپ کو 20 706 کروڑ ہے ٹھیک ہے تو 2.55 billion پیسے کو وہاں پہ Swiss Bank میں جمع کیا گیا ہے اس طرح سے ہندوستان کی جو رینکنگ ہے وہ ہے option c 51 یعنی کہ world میں Swiss Bank میں پیسہ جمع کرنے کے حساب سے ہندوستان کی جو رینکنگ ہے 51 اور ہندوستان نے جو پیسہ جمع کیا Swiss Bank میں 20706 روڑ question number 26 who among the following has won the French Grand Prix 2021 recently 2021 کا French Grand Prix کو winner کون ہے تو اگر winner کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ہے option B max ورستہ pin جو ہے basically 2021 Grand Prix کو جیتا ہے انہوں نے اور انہوں نے basically levis hamilton کو ہرا کر یہ جیتے ہیں اور third number کے بارے میں بات کرتے ہیں تو Sergio Perez آئے ہیں جو Mexico سے ہے Red Bull کو چلاتے ہیں اور levis hamilton جو بیٹن کے ہے Mercedes کو چلاتے ہیں اور اسی کے ساتھ Max Verstappen جو ہے Red ہائی لیبل ایڈوائزری گروپ فارم بائی دا ورلڈ بینک اور آئی ایم 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 نے ایک ہائی لیبل ایڈوائزری گروپ بنایا ہے اس میں کن کو ہندوستان کی جانب سے بھی ممبر رکھا گیا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے اپشن اے مونٹکس احلوالیہ کا ممبر بنایا گیا ہے اور مونٹکس احلوالیہ جو تھے ہندوستان کی جو پلاننگ کمیشن تھے اور پلاننگ کمیشن کا جو ہوتا تھا کہیں نہ کہیں وہ کیبینیٹ کی جو منترال ہے وہ درجہ رکھتا تھا تو مونٹکس احلوالیہ کا ہندوستان کی ایکنومی میں بہت زیادہ رہی ہے اور ریسنٹلی ان کو ورلڈ بینک اور آئی ایم 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 کے جانب سے جو ہائی لیبل ایڈوائز گروپ بنائی گئی اس کا میمبر بھی بنایا گیا ہے مونٹکس احلوالیہ کو question نمبر 28 what is the rank of india on imd world competitive index 2021 recently ہندوستان کا جو world competitive index جو institute for management development کے جانب سے imd جس کو ہم بولتے ہیں institute for management development کے جانب سے جو world competitiveness index کو جاری کیا جاتا ہے اس میں ہندوستان کی ranking کیا ہے تو ہندوستان کے ranking ہے option b 43 اور یہ economic condition کو all over economic condition کو دیکھتا ہے اس کے بعد سے یہ ranking دیتا ہے تو اس میں ہندوستان کے ranking ہوئے ہے 43 question number 29 legendary milkhaseen has passed away due to the coronavirus disease he was an recently milkhaseen جس کو basically بہت بڑا نام ہے وہ ڈیتھ کر گئے ہے 90 سال کو مر میں کو ویڈ کے وجہ سے ان کا association کس خیل سے تھا تو اس کا جو correct answer ہے option a sprinter سے ان کا association تھا اگر ہم milkhaseen کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ singh won four gold medals for india in the asian games asian games میں انہوں نے ہندوستان کے لئے چار gold medal جیتے تھے اسی کے ساتھ ساتھ winning the 200 meters and 400 meter races in the 1958 Tokyo Asia chard اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے gold medal جیتا تھا 400 meter اور 400 meter جو ریلے ریس تھا 1962 کا زکار تھا اس yard میں وہاں پہ بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو روم میں olympics ہوا تھا وہاں پہ 400 meter میں وہ چوتھے اس تھان پہ آئے تھے تو کہیں نہ کہیں سپورٹ سپرنٹر کے فیلڈ میں ان کا contribution بہت زیادہ رہا ہے انہوں نے ہندوستان کا نام بہت زیادہ روشن کیا ہے اور کہیں نہ کہیں بھاگ ملخہ بھاگ اسوسییٹ بھی کیا جاتا ہے تو یہ لیجنڈری ملخہ سین کے بارے میں جاننا ہے اور سپورٹ سے ان کا اسوسیسیشن بہت بڑا نام ہے جس طرقے سے میجر دھیان چند کا نام ہے ویسے ملخہ سین کا بھی نام ہے کہ زامبیا کے پولیٹیشن کا نام کیا ہے جو وہاں کے سب سے پہلے صدر بنائے گئے تھے اور رسنٹل وہ انتقال کر گئے ہیں تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے اپشن اے کنیت کونڈا جو وہاں کے صدر تھے اور زامبیا کو آزاد کرانے میں ان کا کنٹیبیوشن بہت ہی زیادہ رہا ہے اور بہت بڑا نام تھا یہ بھی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آفریکن کنٹیننٹ میں جاؤ وہاں کے کنٹری کو لوگوں نے آزاد کر آیا تو اس میں یہ زامبیا کا بھی نام بہت زیادہ آتا ہے تو کنیت گونڈا کا نام بہت آگے لیا جاتا ہے ہندوستان میں ریسنٹلی جو وارٹس اپ انڈیا ہے ان کو کنہیں نیوکت کیا گیا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے اپشن ڈی منیش مہاتمی کو ریسنٹلی ہیڈ اپ پیمینٹ آف وارٹس اپ انڈیا ابھی نیوکت کیا گیا ہے کوشن نمبر ٹھٹی ٹو ویچ ارگنائزیشن ہے سکسیسفول فلائٹ تیسٹیٹ دا نیو جنریشن اگنی پی بیلیسٹک میزائلز ریسنٹلی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کس اس نے فلائٹ کو ٹیسٹ کیا ہے نیو جنریشن اگنی پی کا تو اس کا جو کریکٹ اینسر ہے اپ شنی بی ڈی آ ڈی آ ڈی آ ڈی آ ڈی آ ڈی آ ای اس کا جو کریکٹ اینسر جو ہے اپ ای ڈی آ ڈی آ دی آ ڈی آ ڈی آ ڈی آ ہے وہ ڈی میں ہے کوشن نمبر 33 who among the following has been appointed as the special director of the central bureau of investigation cbi recently special director کن کو بنایا گیا ہے تو اس کا جو کریکٹ ایمسر ہے اپ شنی بھی پروین سنہ کو اگر special director جو ہوتا ہے cbi میں second rank ہے اور سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ director کا ہوتا ہے اس کے بعد سے special director کا ہوتا ہے question number 34 Turkey and dash has begun joint military drills مصطفی کمال آتاترک 2021 in Baku تو اس کا جو correct answer ہے option c ازربائیزان کے ساتھ مل کر ترکی نے باکو میں 2001 کا مصطفی کمال آتاترک کا joint military drills ہوتا ہے اس کے انہوں نے شروعات کیا ہے question number 35 which country has recently joined international solar alliance recently solar alliance کو کس country نے join کیا ہے تو اس کا correct answer ہے option a greece اور اگر ہم international solar alliance کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا head quarter جو ہے گل گاؤں میں ہے question number 36 which country has recently been included in the grey list of fata recently fata کے grey list میں کس country کو شامل کیا گیا ہے تو اس کا correct answer ہے option b philippines کو اگر ہم basically fata کے بارے میں بات کرتے ہیں تو fata کا full form ہے financial action task force کے world میں کوئی بھی country وہاں کے جو military group ہے یا اسے کے ساتھ جو militant activities وغیر ہوتی ہے اگر وہاں پہ پیسے invest کرتے ہیں تو ویسے country کو کہیں ریڈ list میں ڈال دیا جاتا ہے تو ایسے فلیپین کے جو حکومت وغیر ہے وہ بھی وہاں پہ اس طرح کے militant activities کو کنٹرول کرنے میں ناکامیاب رہی ہے جس کے وجہ سے فلیپین کو گری list میں ڈال دیا گیا ہے پاکستان بھی گری list کا ہی پارٹ ہے اس کے ساتھ اور بہت سارے country جو ہے تو یہ آپ دھیان دینا ہے question number 37 which states ramgad wish dhari sanctuary has been the 52nd tiger reserve in india تو اس کا correct answer ہے option a rajasthaan rajasthaan کا 52nd tiger reserve in india بنایا گیا ہے اور اس طریقے سے اگر راجستان کے بارے میں بات کرتے تو وہاں پہ total 4 tiger reserve ہو گئے ہیں جو صرف راجستان میں اور overall ہندوستان میں بات کرتے ہیں تو total 52nd ہو گئے ہیں question number 38 which has been the most expensive city in the world for foreign workers اشگبات جو basically ہے یہ ترکی منستان کے capital ہے اس شہر کو world کا most expensive city declare کیا گیا ہے foreign workers کے لئے question number 39 which state government has announced 3 crore as a cash price for gold medalist in tokyo olympics tokyo olympics میں جو بھی gold medal جتیں گے ان کو کون سے state نے declare کیا کے mk stalin نے announce کیا ہے question number 40 is longest high speed track for automobiles has been inaugurated in which indian city recently is long high speed track automobiles inaugurate کیا گیا ہے ہندوستان کے کس شہر میں اور جو کرنے والے ہیں پرکاس جاو ڈے کر question number 41 who has become the first indian to qualify for tokyo olympics ہندوستان کا وہ kون پہلا swimmer ہے تیراک ہے جس نے tokyo olympic لئے qualify کیا ہے تو اس کا correct answer ہے option a ساجن پرکاس جو ہندوستان کے طرف سے tokyo olympic qualify کرنے والے پہلے swimmer بنے ہیں question number 42 the hockey india which players for khill rat na award basically ہندوستان کے hockey india اس نے کس دو کھلا ڈیو راجی گاندی کھل رتنا award کے لئے nominate کیا ہے اس کا correct answer ہے option c both a and b یعنی کہ سریجیش اور ڈیپی سریجیش جو ابھی کھل رہے ہیں ڈیپی جو retire کر گئی ہیں ان دونوں کو nominate کیا ہے دونوں کو کہیں نہ کہیں کھل رتنا راجی گاندی کھل رتنا award ملنا چاہیے اور ہندوستان کی کرکیٹ کی جانب سے دو نام کو nominate کیا گیا ہے اس میں سے ایک جو نام ہے رو چندرن اشوین اور سیکنڈ نام مطالی راج question number 43 who has won the gold medal in men's individual compound archery in archery world cup ابھی archery world cup میں recently کن کو gold medal دیا گیا ہے تو winner ہے اس کا correct answer option b abhishek ورما اور اسی کے ساتھ ایک اور نام کو ہم لوگ miss نہیں کر سکتے ہیں کہ دیپکا کماری جو ہندوستان کی archery میں ابھی بات کرتے ہیں تو world میں number one پہ ہے ابھی اور انہوں نے وہاں پہ تین gold medal کو جیتا ہے mix میں بھی doubles میں اور single میں بھی تینوں میں انہوں نے gold medal جیتا ہے جو بہت بڑا contribution ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ٹوکی اولمپکس کو بھی میں بھی وہ gold medal جیتے اور ان کا جو association جو ہے جھار کھن سے ہے تو دیپیکہ کماری کا نام بھی بہت زیادہ popular ہے تیراندازی کے دنیا میں question number 44 which airport has won the role of excellence award for airport council international for quality airport services recently airport council international کے جانب quality airport service کے لیے kink کو role of excellence award سے سممانت کیا گیا ہے تو اس کا correct answer ہے option c kochin international airport کو role of excellence award سے سممانت کیا گیا ہے question number 45 which city has topped in the india smart cities award contest 2020 2020 में ہندوستان میں kink smart city award سے سممانت کیا گیا ہے تو اس کا correct answer ہے option a indoor and surat question number 46 what is the deadline to link pen with a adhar recently یہ extend کیا گیا ہے کہ pen کو adhar کے ساتھ کب تک link کیا جا سکتا ہے تو اس کا correct answer ہے option a 30 september 2021 تک extend کر دیا گیا 3 month کے لیے question number 47 which state نے student credit card scheme launch کیا ہے جو 30 jun سے applicable ہوگا تو اس کا correct answer ہے option d west بنگال question number 48 is the official olympic theme song for tokyo olympics 2020 who is the composer and singer of the song recently lak ch tera سام نے ہے یہ official olympic theme song ہے جس کو compose کیا گیا ہے اور گایا گیا ہے اس کو گاننے والے اور compose کرنے والے کون ہے تو اس کا correct answer ہے option b mohit chuhan question number 49 who has become the first chinese man to qualify for in the open era recently china ke طرف سے پہلا وہ خلاڑی جو win beledan کے لیے qualify کیا ہے وہ کون ہے اس کا beledan کے لیے china کے طرف سے qualify کرنے والے پہلے کھلاڑی بنے ہیں question number 50 which indian short put player qualifies for kia olympics 2020 short put player جو جنہوں نے recently ٹوکیو کو olympic کے لیے qualify کیا ہے وہ کون ہے تو اس کا correct answer ہے option b تجندر سنگھ تور جو ہے recently انہوں نے short put کے طور پہ olympic کے لیے qualify کیا ہے تو یہ total 50 questions تھے جس کو ہم نے discuss کیا ہے اسے کے ساتھ آپ کو کمینٹ فیڈبیک یا سیزیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں اور آپ اپنا آپ کو مزید update رکھنے کے